کسی وزارت نے کچھی ذرا بھی تساہل سے کام لیا اور ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کیے تو I will not tolerate that. Please make no mistake about it. آپ کو اگر کسی وزارت کا کسی اس کے سبسیڈری کا اگر جائز مقام ہے وصیر آزم شہبہ شریف کابینا اجلاس میں وزراء پر برہم تین ماہ میں معاملہ سیدھے کرنے کا حدف کہا کہ کسی کو وقت پر باد نہیں کرنے دیں گے کسی وزارت کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے صرف مرات کی خاطر اداروں کا قائم رکنا برداشت نہیں سستی برداشت نہیں ہے کمر کس لیں مسائل حل کرنے ہیں تو اصلاحات کی طرف جانا پڑے گا کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے وزیر آزم نے کہا کہ غریب آدمی چیخ رہا ہے اور کلچر یہ بن چکا ہے کہ مجھ پر ٹیکس نہ لگاؤ ان پر لگاؤ اس طرح ملک نہیں چلے گا کراچی پورٹ حکام کو بھی اپنا کام کرنے کی ہدایت کہا کہ پورٹ حکام کا کام پورٹ کو موثر بنانا اور ریال سٹیٹ اس سے کمائی کا مشورہ دے رہے ہیں پی این ایس سی بارہ بحری جہاز چلانے کیلئے پانچ ارب روپے تنخواہوں میں دیتی ہیں اور ہمیں پانچ ارب ڈالرز فریٹ کیلئے ادا کرنے پڑتے ہیں کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ مزید جہاز خرید جائیں وزیر آزم نے انکشاف کیا کہ کراچی کسٹمز میں بارہ سو ارب روپے کی چوری ہوتی ہیں مخصوص نشستوں کے لیے سننی اتحاد کانسل کی درخواست پر فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورڈ اجلاس میں فیصلے سے متعلق مشاورت مقمل چیف جسٹس قاضی فائزی حصہ سمیت فل کورڈ کے تیرہ ججز شریک ہوئے سننی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواست پر سپریم کورڈ نے گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا پشاور ہائے کورڈ نے سننی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا جسے سننی اتحاد کانسل نے سپریم کورڈ میں چیلنج کیا ہے وفاقی حکومت نے آپریشن نظمیں اس طرح کام سے متعلق حتمی حکمت عملی تیار کر لی وزیراعظم نے کابینا ارکان کو آپریشن کی وجوہات اور دائرہ کار پر اعتماد ملیا وفاقی حکومت کا دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے نیشنل دائلوگ شروع کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے علاقہ کلیئر کرا کے صوبائی حکومتوں کے حوالے کیا خیبر پختون خواہ حکومت کی ناکامی کے باعث کلیئر کرائے گئے علاقوں میں بھی دہشت گرد واپس آکا ہے خیبر پختون خواہ کے بعد سے علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سب سے غراب ہے پولس اور فوج کے لوگ روزانہ شہید ہو رہے ہیں جیو نیوز کی پروگرام کیپیٹل ٹاک میں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت وزیراعظم کی مشیر برائے سیاسی امور نے فون ٹیپنگ کے معاملے پر کہاں کہ کسی کو پریشانی ہے تو ان کی باتیں سنی جائے گی تو وہ ایسی باتیں کریں ہی نہ جن کو کسی بھی قسم کی غلوت کا حق حاصل نہیں ہے پی ٹی آئی رہنماء سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکے شک کی بنیاد پر گفتگو سننا شروع کر دی گئی تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا پیشاور کے علاقے حاصل خیل میں سیکیورٹی فورسز اور پولس کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن آئی ایس پی آر کے بطابق آپریشن کے دوران تین دہشتگرد حالاق دہشتگردوں میں انتہائی مطلوب دہشتگرد کمانڈر عبدالرحیم بھی شامل فائرنگ کے تبادے میں دو فوجی جوان اور سیڈیڈی کے دو اہلکار شہید ہو گئے شہدہ میں چوبیس سالہ سپاہی محمد ادریز چونتیس سالہ سپاہی بادام گل سیڈیڈی کے سب انسپیکٹر تاج میر شاہ اور اے ایس آئے محمد اکرم شامل ہیں حالاق دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت کیا گیا جسٹس سالیہ نیلم کی بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تقریری کا نوٹفکیشن جاری جسٹس شفی محمد صدیقی کو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کا نوٹفکیشن بھی جاری نوٹفکیشن وزارت قانون و انصاف نے نوٹفکیشن جاری کر دیئے اس سے پہلے صدر مملکت نے دونوں چیف جسٹس صاحبان کی تائناتی کی منظوری دی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے بانی بیڈی آئے کے خلاف گواہی دے دی آڈیال اجیل میں احتساب دالت کو بیان دے دیا کہا کہ شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا تھا کہ پاکستانی غیر قانونی طور پر باہر بھیجوائی گئی بڑی رقم برطانی میں پکڑی گئی ہیں یہ رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا اضافی ایجنڈے کے طور پر سامنے لاکر منظوری دی گئی جس پر ان سمیت دیگر کابینہ راکین نے اعتراض کیا تھا کابینہ میراکن سے متعلق اقصاد بند لفافے میں پیش کیے گئے نیب نے مائی دوہزار تئیس میں بھی ان سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بیان لیا تھا پرویز خٹک کے بیان کے وقت بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کمرہ عدالت میں موجود تھے دیگر دو گواہ آزم خان اور زبیدہ جلال پیش نہ ہوئے ریفرنس کی مزید سماعت تیرہ جولائی تک ملتوی کر دی گئی پی ٹی آئی رہنمہ علی محمد خان کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک کی گواہی پر بہت افسوس ہوا پرویز خٹک کو بانی پی ٹی آئی نے عزت دی اور خیبر وقتوں خواہ کا وزیر اعلیٰ بنایا مخصوص نشستوں کے کیس میں عبید ہے کہ سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا چیف جسٹس اور تیرہ ججز کے سامنے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مجبور کیا گیا کہ وہ سننی اتحاد بجائیں کارکنوں کو رہا اور خواتین کی سیٹیں واپس کی وزیر دفاع خاج آصف کی اصد کیسر پر تاک تاک کر نشانیں میسنا قرار دے دیا کہا کہ اصد کیسر جب سپیکر تھے کسی رکن کا پروڈکشن آرڈر جالی نہیں کیا گیا نہ کسی رکنے اسمبلی کی گرفتاری پر اتحجاج کیا گیا اصد کیسر کی سپیکر شپ کی روایات سے ایوان شرمندہ ہوتا ہے ان کے دور میں ایوان کی توہین کی گئی آج کس مو سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایوان کو اچھے انداز میں چلایا خاجہ آصف کی تقریر کی دوران اپوزیشن نارکان کا اعتجاج اپوزیشن اتحاد کا سپیکر سے ایوان میں بولنے کی اجازت نہ دینے کا شکوہ عمر ایوب نے کہا کہ جب بولنے لگتے ہیں روک دیا جاتا ہے قوانین میں ترامیم ہونے جا رہی ہیں اور آگاہ نہیں کیا جا رہا مبیرش گوہر نے کہا کہ پارلیمان بیٹھتی ہیں تاکہ عوامی معاملات پر بحث ہو لیکن سپیکر نے ہمیں بولنے کا واقعہ نہیں دیا محمود اچھک زیب بولے کہ شہباز شریف اور آیاز صادق پارلیمنٹ کو ڈیبیٹنگ سوسائیٹی بنانا چاہتے ہیں آیاز صادق ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں اگلے سیشن میں آیاز صادق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جانی شاہی ہے گندم کی ایکسپورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا البتہ یہ بات ریکارڈ کیا ہے کہ ان کے زمانے میں گندم ایکسپورٹ ہوئی شگر ایکسپورٹ ہوئی اور پھر گندم ایمپورٹ ہوئی اور شگر ایمپورٹ ہوئی اور عربوں کھربوں کھاں گئے وہ تاریخ کا حصہ مزدر آسم شہباز صریف نے کہا ہے کہ گندم کی برامت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا گندم تحریک انصاف کے دور میں پہلے برامت اور پھر درامت کی گئی عربوں کھربوں روپے کہاں گئے کسی کو معلوم نہیں قومی اسمڈی میں قداب کرتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ پر ہے آسد کیسر جب سویکر تھے آپوزیشن لیڈر کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی آسد کیسر کا بھی پورانا ریکارڈ نکالنے کا چیلنج بولے کہ میاں صاحب بطور آپوزیشن لیڈر کئی کئی گھنٹے تقریر کرتے تھے ہمارے دور میں تو تقریریں لائیو چلتی تھیں اب یہاں پر سینسرشپ ہے جو شرم کا مقام ہے سرکاری ٹی وی سیاست کیسر کی تقریر براہ راست نشد نہیں کی گئے وزیراعلا پنجاب محریب نواز کا لیبر ڈپارٹمنٹ کی بات بات آدھا چھے عرب روپے ڈیتھ اور میریج گرانٹ آدھا کرنے کا حکم لیبر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس میں ٹیکسلا اور سندر لیبر کالونیوں میں مزدوروں کے لیے بارہ سو چوبیس فلیٹ موف دینے کا اعلان وزیراعلا پنجاب سے برطانوی ماہر تعلیم سر مایکل باربر کی ویڈیو لینک میٹنگ وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ سر مایکل باربر جیسے ماہرین کا تعاون ہماری تعلیم آہداف کے حصول کے لیے معاون تابط ہوگا وزیراعلا کی میٹرک میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات سے ملاقات وزیراعلا نے پوزیشن ہولڈر طلبہ و طالبات میں چیک تقسیم کیے ٹروفیاں دیں وزیراعلا پوزیشن ہولڈر کی آلہ تعلیم کے لیے فیس کی ادائے کی کا اعلان تعلیم کی تمام تاریخ راجات ادا کردے کی ہدا ہے ٹی ٹوالی وولڈ کپ میں خرابکار کردگی پر سرجری سیلیکشن کمیٹی سے مہاب ریاض اور عبدالرزاق کو نکال دیا گیا مہاب ریاض کو سینئر مینجر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا مینجر منصور رانا بھی برطرف ذرا ایک دعویٰ ہے کہ مہاب ریاض اور عبدالرزاق نے کچھ کھلاریوں کی غیر ضروری طرف داری کی جن کھلاریوں کی حمایت کی انہوں نے پرفارم نہیں کیا مہاب ریاض اور عبدالرزاق کے فیصلے کی دیگر سیلیکٹرز نے مخالفت کی تھی مہاب ریاض اور عبدالرزاق کی خود پر آئے دلجماعت کی تردید مہاب ریاض نے کہا کہ وہ اکیلے کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں ان کا ایک ووٹ چھ ووٹ پر کیسے بھاری ہو سکتا ہے عبدالرزاق نے کہا کہ اگر سب کوئی اکسا اخترارت حاصل تھے تو پھر سیلیکشن کمیٹی کا ایک ووٹ چھ پر کیسے بھاری ہو گیا مزرائے کے مطابق ایک عالی عہدے دار نے مہاب ریاض کو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا تھا مہاب ریاض کے انکار کے بعد ان کو عہدے سے ہٹا آیا گیا عبدالرزاق کو ووٹ سیلیکشن کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا فاس مولر شاہین آفریدی کا حالیہ دوروں میں رویہ مبینہ طور پر نامناسب تھا چھئرمن بی سی بی کو سابق اپتان کے خلاف شکایات محصول ہوئیں ذرائقہ کہنا ہے کہ چھئرمن بی سی بی کو ریپورٹ دی گئی کہ شاہین آفریدی کا منجمنٹ سٹاف کے ساتھ رویہ غیر مناسب رہا ڈسسپلن کی اقلاف فرشیاں بھی ہوئیں لیکن منجمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں دیا بانی بیڈی آئے کی سپریم کورٹ سے نیب ترامیم کا رضم قرار دینے کے خلاف اپیلیں خارج کرٹے کی استعدادہ عدالت میں جمع کرائے گا ہے جواب میں بانی بیڈی آئے نے کہاں کہ کسی کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترامیم کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتی نیب اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی مثال ان کے خلاف نیب کا توشہ خانہ کیس ہے نیب نے ان پر کیس بنائے کے لیے ایک کروڑ اسی لاکھ کا نیکلس تین ارب اٹھارہ کروڑ بے کا بتایا دوران سبان جسٹس ستر من اللہ نے کہا کہ ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا ان کا باقف واضح ہے کہ یہ ان کی ذات کا نہیں بلکہ ملک کا معاملہ ہے نازی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلیمنٹ کو اپنی انڈھال بنایا سپریم کورڈ کو حقائق اسلام نے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے اینے سنتالیس اسلامباد کی دھانلی کیس میں الیکشن جبیڈل نے الیکشن کمیشن سے فارم پینتالیس اپلوڈ ہونے کی ٹائمنگ کا ریکارڈ طلب کر لیا جسٹس تارک محمود جانگیری نے سوال کیا کہ کیا پریزائیڈنگ آفیسر نے الیکشن منجمنٹ سسٹم میں فارم پینتالیس اپلوڈ کی ہے یا واتس ایپ سے فارم کی تصویر بھیجی الیکشن کمیشن کی ایڈیشنل ڈائریکٹر لون نے جواب دیا کہ پریزائیڈنگ آفیسر نے آر او کو خود جا کر فارم پینتالیس پہنچا ہے پی ٹائے حمایت آفتہ امیدوار شویب شاہی نے کہا کہ آر او نے کون سر ریزلٹ کب اپلوڈ کیا وقت بتایا جائے الیکشن کمیشن ادارہ ہے پارٹی نہیں جسٹس تارک محمود جانگیری نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ آپ اس کا ریکارڈ دے دیں اس میں کیا مسئلہ ہے ریٹرنگ آفیسر پارٹی نہیں وہ کیوں یہ ریکارڈ نہیں دے رہے ہیں عدت میں نگاہ کیس میں عدالت نے خاور مانکہ کے وقلہ سے تلاق لامے پر تاریخ کی ٹیمپرنگ پر جواب طلب کر لیا بانی پی ٹی آئے اور بوشا بی بی کے اپیلوں پر سمات میں عدالت نے کہا کہ آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ گواہوں کے بیانات ملجمان کو کیوں نہیں دیے گا ہے کہ اس میں شہادت پیش ہی نہیں کی تو پڑی کیسے جائے گی اس پر بھی جواب دینا ہے جب تک تین مرتبہ تلاق دے دی جائے تو وہ حتمی تصور کی جاتی ہیں بوشا بی بی کی وکیل نے کہا کہ جی بالکل یہاں تو تحریدی طور پر تین تلاقے دی گئیں سابق خاون نے پانچ سال گیرہ ماہ بعد شکایت دائر کی ایسے سزا ہوگی تو ہر عورت ڈرے گی کہ کہیں چھ سال بعد سابق خاون کچھ کہنا دے خواتین کی دوسری شادی محاشر میں ویسے ہی ایشو ہوتی ہے کیا ہم مزید رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں بوشا بی بی کے وکیل کے دلائل مکمل سمات کل تک ملتبی اسلامباد کے جی نائن اتوار بازار میں لگی ہال ناک آگ سے سات سو سزائے دکانے جل کر آگ آگ دن گیارہ بجے کے قریب بازار کے گارمنٹ سیکشن میں لگی جس نے تیزی سے دیگر حصوں کو بھی اپنی لپیڈ میں لے لیا آگ بجھانے کے لیے اسلامباد انتظامے کے ساتھ نیوی اور ائر فورچ نے بھی فائر ٹینڈرس بلائے چیرمن سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ سات دن میں آتش جتگی کی تحقیقات مکمل کر کے وجوہات کا تائین کیا جائے گا بجھنی کا کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے سولر بیچکن لگانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی وفاقی وزیر داقلہ کی ہدایت کی بطابق جن غریبوں کا نقصان ہوا ہے ان کا مدافع کیا جائے گا چینی شہریوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی وزیر داقلہ موسیل نقوی کی چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق کور کمیٹی جلاس میں گفتگو کہا کہ چینی شہریوں سے متعلق سیکیورٹی آڈٹ مقررہ ٹائم لائن کے اندر یقینی بنایا جائیں متعلقہ ادارے باہمی تاون سے چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق نئے ایسو پیز پر سو فیسد عمل درامت یقینی بنائیں فیل میں کام کرنے والے ادارے مزید سفارشاہ سے بھی آگاہ کریں اگر کہیں بھی بہتری کی گنجائش ہوئی تو ان سفارشاہ پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا نیجی ٹی وی کی آنکر آئیشہ جہانزیب پر شوہر کا موبائنہ تشدد پولیس نے مقدمہ درش کر کے شوہر کو گرفتار کر لیا تفتیش جاری وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا آئیشہ جہانزیب پر تشدد کر نوٹس بہترین تبی سہولتیں دینے کی ہدایت پولیس سے ریپورٹ طلب کری کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہیں تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا ڈی آئی جی سی ڈی ڈی آنسف اجاز شیخ کا ڈی ایس پی علی رزا قتل کیس میں کالادم ٹی ٹی پی کے ملوث ہونے کا خدشہ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہاں کہ نوے فیصد امکان یہی ہے کہ ڈی ایس پی علی رزا کے قتل میں کالادم ٹی ٹی پی ملوث ہیں حتمی طور پر ایک دو روز بعد بتا سکیں گے ساتھ جولائی دوہزار چوبیس کو ڈی ایس پی علی رزا کراچی میں دو حملہ آوروں کی فائرنگ سے جامحاق ہوئے تھے کراچی شارعہ فیصل پر کمپنی کے مالک کے قتل کا مقدمہ تھا جیف آئی آر کے بطابق ملجم شویب نے نوید کے دفتر میں داخل ہو کر تقرار کی تلق الامی کے بعد دچھوری سے حملہ کر کے جان لے لی ملجم کو گرفتار کر دیا گیا پولیس کے مطابق ملجم شویب تقریبا نو ماہ قبل نوکری پر لگا تھا شویب کی تنخواہ ڈیر لاکھ روپیت تھی تین ماہ سے شویب کو تنخواہ دھا نہیں کی گئی تھی شویب کے مطابق اس کے والد کی طبیعت خراب تھی اس نے مقتول سی ای او سے کہا تھا کہ والد کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے دریان علم میں جیپ گرنے سے پندر آف راچان بہاک حادثے کے مقام پر گھاس کا اٹھتے ہوئے زخمی خاتون اسپطال میں زیر علاج مصافر جیپ وادی لیلم میں لوہ تبالت سے مظفر بات چاہ رہی تھی وفاقی وزیر اطلاع تتہ تارہ نے کہا ہے کہ جو فلمیں ساٹھ فیصد بھارت سے باہر بنی ہیں انہیں ملک میں نمائش کی اجازت ہے کوشش ہے کہ اس سے ملک کی سرط متاثر نہ ہو سینٹر پرویز رشید نے غیر ملکی فلموں پر پابندی مکمل طور پر ختم کری کا مطالبہ کر دیا پابندی کو بیمائنی قرار دے دیا سینٹر کی قائمہ کمیٹی میں کہاں کہ دنیا کے بچوں کو فلم سے خطرہ نہیں تو ہمارے بچوں کو بھی نہیں ہوگا کشادگی کا مظاہرہ کریں فلموں کو آنے دیں ہم نے اپنے تہوار اور فلم ختم کی اور تشدد کو فروق دیا اسلامباد راولپنڈی لاہور سمیت ملک کے موقع شہروں میں بارش سیدپور کے مقام پر تیس منٹ میں چوالیس ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ جہلم میں تیز بارش سے پہلے ایک آلی آن تھی دن میں اندھیرہ چھا گیا گجھات گجھوالا نکیال سمانی آزاد کشمیر سمیت وادی نیلم کے سیاہدی مقامات میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش شہرہ نیلم سمیت رابطہ سڑکوں پر فسٹن میں اضافہ حکم کا لینڈ سلائدنگ لاؤنڈ برش کے خطرات کے بیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدا ہے امیر جماعت اسلامی نیم الرحمن کا بلو میں سلائب سسٹم ختم کرنے اور بجلی سستی کٹے کا مطالبہ کہا کہ سستی بجلی بنیادی حق ہے ٹیکس ختم کیے جائے لاہور میں لیسکو آفس کے باہر دھرنے سے خطاب بے کہا کہ آئی پی پیز کے ظالمان معاہدے مسترد کرتے ہیں اگر بجلی اتنی زیادہ ہے تو پھر لورڈ شیڈنگ کیوں ہیں کپیسٹری چارجز پر قوم وہ پیسے ادا کر رہی ہے جو بجلی بنتی ہیں اسرائیلی تیاروں کی خان یونسکی سکول میں پناہ لیے ایک بے گھر فلسطینیوں پر بمباری تیس فلسطینی شہید وستی جنوبی غزہ میں بھی حملے کل سے اب تک مزید ساٹھ سے زائد فلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے چار روز میں چار پناہ گزین سکولوں پر بمباری کی امریکی رکنے کانگرس راشدہ تلعیب نے اسرائیلی حملوں کو فلسطینیوں کی نسل خوشی قرار دے دیا لبنان اور شام میں بھی اسرائیلی حملے چار شہری جنبھاک حزباللہ نے گولان میں اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا غزہ جنگ بندی کے لیے قطر میں مذاکرات کا ایک اور دور آج ہو رہا ہے غزہ پٹی پر اسرائیلی فسائی حملوں میں ایک دن کی اندر پانچ فلسطینی صحافیوں کی علاقت پر گلوبل نیٹورک فور انڈیپینڈن میڈیا کا اظہار افسوس کہا کہ مرنے والے بعض صحافیوں اور میڈیا آوٹلیٹس پر اسرائیلی حملے جانبوچ کر کے گئے ہفتے کو نصیرت پناہ کزین کیمپ پر اسرائیلی حملوں میں تین صحافی مارے گئے جن میں ایک صحافی جوڑا امجد جاہ وفا ابو دابان اور ان کے بچے اور صحافی رزق ابو شکیان شامل تھے غزہ شہر میں جمعہ کے روز ڈیپ شارٹ میڈیا کمپنی کے صحافی سعادی مادوغ اور احمد سوکر بھی اسرائیلی حملے میں مارے گئے ساتھ اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی فورسز کی ہاتھوں غزہ پٹی میں حلاک ہونے والے صحافیوں کی تعداد ایک سو پانچ ہو گئے جنوبی لبنان سے اسرائیل پر حملے بند کرنا غزہ پر حملے بند کرنے سے مشروع ہے سربراہ حزباللہ حسن نصرولہ کا خطاب کہاں کہ اسرائیلی افواج غزہ پٹی میں وقاصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہیں ہم نے اسرائیل پر جدید مزائلوں سے حملے کی ہیں جن کی پانچ آٹھ کلومیٹر تک ہے اگر اسرائیل لبنان پر جنگ مسلط کرنے کی حماقت کرنا چاہتا ہے تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں حماس اپنے اور دیگر فلسطینی مضامتی گروپوں کے نام پر اسرائیل سے مذاکرات کر رہی ہیں حزباللہ حماس کے ہر فیصلے کی حمایت کرنے کے پاون ہے ورلڈ چیمپینز آف لیجنز پرکٹ ٹارنمنٹ میں آسٹریلیا چیمپینز نے ویسٹ انڈیز چیمپینز کو پچپن رن سے ہرا دیا آسٹریلیا نے سات فکر پر دو سو چھوٹتہ رنز بار آئے ویسٹ انڈیز چیمپینز چھے فکر پر دو سو انیس رنز بنا سکی میچ جیو سوپر سے براہ راست ناشر کیا گیا پاکستان کی دو بہنوں ویرونکا سوہیل اور سبل سوہیل نے ایشیا پیسیفک ایفریکن کمبائن پاور لفٹنگ چیمپینز میں تاریخ رکم کر دی چاروں کیٹیگریز میں دونوں بہنوں نے چار چار گول میڈلز جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا تیسی بہن ٹوینکل سوہیل کالیکشن میں نظر آئیں گی اور سلطنت رومہ کی ایک اور کہانی ویڈلی سکاٹ کی زبانی سلطنت روم برم اپنی ریڈلی سکاٹ کی ایک اور فلم گلیڈی ایڈر ٹو کا ٹویلر جاری فلم میں آسکر ایوارڈ یافتہ آدھکار ڈینسیل واشنگٹن منفرد کردار میں نصر آئیں گے موسیقی